دوستو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنی پرائمری ایمیل کو ریمو کر سکتے ہو اپنے فیس بک اکاؤنڈ میں سے اگر آپ کو اپنے ایمیل کو ریمو کرنے میں ایک دکت آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ کو فل ووچ کرنا ہے تو آپ کافی آسانی سے اپنی پرائمری ایمیل کو ریمو کر پاؤ گے جیسے کہ آپ یہاں پر موائل سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے سے جو آپ کی ایمیل ہوتی ہے اسے آپ ریمو نہیں کر پاتے ہو تو آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو یہی جاننے کو ملے گا کہ کیسے آپ اپنی پرائمری ایمیل کو ریمو کر سکتے ہو نمسکار دوستو میرا نام ہے کلدیب محولیا ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا تو آپ کا جیزا سمینا لیٹی وڈی شٹارٹ کرتے ہوں آپ دیکھ رہے ہو ٹپس کے یہ دوستو سب سے پہلے کر لیتے ہیں لاغن یہاں پہ میں نے لاغن کر لیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے 3 لائنز پہ کلک کر دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو سکرول داؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پہ کلک کر دینا ہے پھر سے آپ کو یہاں پہ ایک سیٹنگ کا اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو پھر سے آپ کو سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ پرسنل انفرمیشن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ کانٹیکٹ انفو پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ جو آپ کو ای میل دیکھنے کو ملتی ہے اسے اگر آپ ریمو کرنا چاہتے ہو تو آپ ریمو نہیں کر پاتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں اس ای میل پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں دوستو یہاں پہ جو آپ کی یہ ایمیل ہے یہ پرائمری ایمیل ایڈریس ہے اسے آپ ریموڈ نہیں کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی اوپشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آپ اسے ریموڈ نہیں کر پاتے ہو تو آج کی سوڈیو میں آپ لوگو میں یہی بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اسے ریموڈ کر پاؤ گے یہاں پہ کر لیتے ہیں بیک اب دیکھیں آپ کو اپنی پرائمری ایمیل کو ریموڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو add ایمیل ایڈرس پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو بولا جاتا ہے add ایمیل ایڈرس تو آپ کو پہلے یہاں پہ ایک new ایمیل ایڈرس کرنی ہوگی جب آپ کی یہ ایمیل ایڈرس ہو جائے گی تو ہم اپنی primary ایمیل کو remove کر پائیں گے تو یہاں پہ میں ایک ایمیل انٹر کر دیتا ہوں ایمیل انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے دو اوپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایڈ ای میل ایڈریس تو یہاں پہ آپ کو ایڈ ای میل ایڈریس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے کنٹیونی پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو اور بھی کافی سارے اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے فلال اس اکاؤنٹ پہ ایک ہی اوپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کنٹیونی پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتایا جاتا ہے approve login تو آپ کو اسی فون یا کمپیٹر میں login کرنا ہے جو اس سے پہلے آپ نے use کیے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو جو الگ الگ application use کیے ہوئے ہیں وہ دونوں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اور جو browser یہاں پہ use کیے ہیں وہ بھی دونوں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ان دونوں میں سے آپ کو ایک browser میں login کرنا ہے اور آپ کا account یہاں پہ open ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو میں نے اپنے account میں login کیا ہے وہ اپنے smartphone سے کیا ہے android device سے تو یہاں پہ میں جیسے ابھی اس میں میں نے پھر سے login کر لیا ہے تو میرا یہ account open ہو جائے گا اور یہاں پہ ابھی آپ continue کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو approval نہیں ملتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو کچھ interface دیکھنے کو ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ approval نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کا اسی phone میں login ہو چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کا جو email ہے وہ add ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ اپنی جو primary email ہے اسے آپ کافی آسانی سے remove کر پاؤ گے اور email کو آپ کو کیسے remove کرنا ہے اس پہ میں نے ایک complete video بنایا ہوا ہے تو اسی ویڈیو کا link description میں مل جائے گا آپ جا کے وڑی دیکھ لیجئے گا جب آپ کا دوسرے دن account open ہو جائے گا تو آپ اس email کو primary email کو remove کر پاؤ گے کافی آسانی سے یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے informative تھا تو ایک like ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ نانویشن بیل کو all پر click کر لیجئے گا کیونکہ جنب میں ایسی ہی tips and tricks ویڈیو لے کے آت رہے گا ہوں اگر آپ کے کوئی بھی فوال ہو تو comment کر دیجئے گا ملتا ہے نیک شوڑوں تو تک کے لیے جائیں